موسیقی مالک کی تجارتی مجبوریاں ہیں جو آج ساتھ نہیں کل وہ بھی ساتھ ہوں گے قوم جمعہ کو دوپیر بارہ سے ساڑھے بارہ تک باہر نکلے نیاس دنیا ساتھ دے نہ دے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں وزیر آزم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں فوج تیار ہے ہر حد تک جائیں گے موڈی کے غلطی سے کشمیریوں کو آزادی حاصل کرنے کا موقع مل گیا سوہ عرب مسلمان اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ویسے عجیب و غریب سی بات ہے کہ سوہ عرب مسلمانوں کو ک کسی اور کی جانب دیکھنا پڑے بہرحال نوازیر آزم صاحب کی رائے اس کا احترام انڈیا نے آخری ہر بار استعمال کر لیا اب جو کریں گے ہم کریں گے اکمی جنگ ہوئی تو کوئی نہیں جیتے گا کیا بڑے بڑے ممالک صرف اپنی مارکٹس ہی دیکھتے رہیں گے قوم سے خطاب مسئلہ کشمیر پر سالسی کی میری ضرورت پڑے تو حاضر ہوں ٹرامپ ایک دفعہ پھر سالسی کی انہوں نے پیشکش کی سالسی کی ضرورت نہیں کشمیر کا مسئلہ پاک پاکستان سے بات کر کے حل کریں گے موڈی صاحب فرما رہے ہیں نرندر موڈی سمجھتے ہیں کشمیر میں صورتحال ان کے قابو میں ہے بھارت نے پاکستان سے بات کی ہے یقین ہے دونوں ممالک اپنے اختلفات آپس میں حل کر لیں گے امریکی صدر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام مسائل دو طرفہ کسی تیسرے ملک کی ضرورت نہیں عمران خان سے کہہ چکا ہوں لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرنا ہے بھارتی وزیر آزم یہی ان کی خصوصیت اور خوبی ہے کہ یہ بڑی جابک دستی سے اپنی مرضی کی بات کر جاتے ہیں اور اگلا جو ہے وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ بات ہوئی تو کیا ہوئی ایکسپریس روزامہ ایکسپریس قوم ہر ہفتے تیس منٹ کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کرے کشمیر پر اسلامی دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی مدی کے ساتھ کشمیر پر تفصیل سے بات ہوئی پاکستان اور بھارت مسئلہ حل کر سکتے ہیں ٹرم بائیسوہ روز کرفیو کا بائیسوہ روز دس ہزار گرفتاریاں جیلیں بھر گئیں ہوتیل سب جیل قرار رہبر کمیٹی میں چارٹر آف ڈیمان پر اتفاق نہ ہو سکا میر نے مصطفیٰ کمال کو کچرہ اٹھانے کا انچارج بنا دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری لفظی جنگ جاری رضاکارانہ طور پر کام کریں اور شہر کو نوے دن میں صاف کر کے دکھائیں مصطفیٰ کمال کو تمام وسائل فراہم کیے جائیں میر کراچی کی ہدایت باتہ نہیں کیا مزاق چل رہا ہے یہ ناظرین اور اس پہ کیا تفسر کریں چھوڑیں ان باتوں کو خیر یہ ساری خبریں ہمارے ساتھ ہیں موجود لیکن بدیوزمہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں اور جب بدیوزمہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ظاہرے کے کھیلوں کی میدانوں کی اور کھیل میں کیا کچھ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہونے والا ہے اس کے امکانات پر بات کیا کرتے ہیں سلام علیکم بدی میں بلکل ٹھیک ہوں بدی آپ کے سامنے جو ملکی صورتحال ہے وہ تو ہی سب کے سامنے کیا اس پہ تفسرہ کریں اور روز یہی بات ہوتی ہے لیکن ذرا اس وقت بتائیے کہ کھیل خاص طور پر کرکٹ کا کھیل پاکستان کا مقبول ترین کھیل ان میدانوں میں آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے ایوانوں میں کھیل کے ایوانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے ذرا بتائیے دیکھیں اب تو پاکستان کے ٹیم کا جو کیمپ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پلنس تاریخ سے شروع ہوا تھا کدافی سٹیڈیم لاہور میں تو وہاں پر جو مصبع اللہ کے ان کو کیمپ کا انچارج بنایا گیا تھا پری سیزن جو ہے یہ کیمپ ہے اس میں سب سے پہلے تو کھلاڑیوں کے دو دن میں ٹیسک لیے اور اس کے بعد کھلاڑیوں کی جو ہے پریکٹس شروع ہوئی جو بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ کی جو خامی ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے سیلنگا کے ساتھ بہت کوشش کی کہ کسی سے سیلنگا کی ٹیم پاکستان میں آئے اور یہاں پر دو ٹیسٹ میچ کھیلے ان کا سیکیورٹی وقت بھی آیا تھا اس نے تقریباً تین دن یہاں پر گزارے کراچی میں بھی آئے لاہور میں بھی گئے اور وہاں پر ان نے تمام سیکیورٹی جو ہے ان کو بریفنگ دی گئی تمام انہوں نے آلاد دیکھے اس کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے کرکٹ بورڈ میں جمع کر آئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کم از کم دو نہیں ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں جا کر کھیلیں لیکن وہ فیصلہ بھی انہوں نے نہیں کیا لیکن اب جو نیا شیڈول آیا ہے اس میں یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے سیلنگا کرکٹ بورڈ نے کہ ہم تین ونڈے اور تین ٹی 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 میچ پاکستان میں جا کر کھیلیں گے تو یہ اچھی خبر ہے اگر ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہو رہی تو چلے اچھا ہے کہ ونڈے کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے ستائیس انہتیس اور دو اکتوبر کو جو ہے ستائیس سپٹمبر انہتیس سپٹمبر اور دو اکتوبر کو جو ہے وہ کراچی میں ونڈے کھیلی جائیں گے اور اس کے بعد ٹی ٹی ٹوینٹی جو ہیں وہ لاور میں ہوں گے تو اچھی خبر شاہی کی نے کرکٹ کے لیے بڑی عرصے سے احسان مانی جب سے آئے کوشش کر رہے تھے ان کے ساتھ جو وسیم خانے کوشش کر رہے تھے چلے اچھا ہے کہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ کے چلو ٹیسٹ نہیں ہوا ونڈے تو واپس آئیں تو یہ چیزیں اب چلے ہیں اور بہت ساری بازگش جو ٹیم ملے لیکن بعد ہی اس میں شہد ہمیں زیادہ خوش اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سری لنکا میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ایسٹر کے موقع پر جس طرح سے ایک واقعہ ہو گیا تھا اور اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم وہاں موجود تھی تو میرا خیال ہے وہ اس سیچویشن کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے تعاون نہیں کیا ہم جیسی ٹیم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو آئندہ ان کو بھی ہو سکتا ہے مشکلات کا سامنا ہو دیکھیں جب ان کے وہاں پر اس طرح کے معاملات ہو تو ہماری انڈر نائنٹین ٹیم وہاں پر گئی وہاں پر کھیل گئے آئی اور اب یہ ہے کہ جو ایشیا کب ہو رہا ہے وہاں پر پانچ سپنمبر سے وہاں پر ایشیا کب ہو رہا ہے جس میں آٹھ ٹیمیں شریک ہیں تو کولمبو میں یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے دنیا کی آٹھ ٹیمیں آئیں گی تو وہاں پر وہ ایشیا کب کھیلیں گی اسی وجہ سے دیکھیں کرکٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں اگر ہم سیاست اور کرکٹ کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو اس میں پھر کرکٹ کا نقصان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہی ہے سینکرکٹ بورٹ کا اچھا فیض ہے لیکن بہت سارے کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہتر محسوس نہیں کرتے کہ ہم جائیں گے اس سطح کچھ ہو جائے تو وہ سے کھلاڑیوں کو ان کے گھر والے اجازت نہیں دیتے تو یہ اچھا ہے چلیں تین ونڈے کھیلیں اس کے بعد دنیا کو پیغام تو جائے گا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے پورامن ملک ہے اور یہاں بہت سارے مقابلے اور بھی کھیل ہو سکتے ہیں اور دوسری بات جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ اب پاکستان ٹیم کی جو منیجمنٹ کو پچھری سابقہ اس پر بات کرتے ہیں تفصیلی بات ہے تو پہلے کالر کی بات سن جاتا ہے اسلام علیکم دیکھیں ابھی قائد عظم ٹروفی ہوئی تھی اس قائد عظم ٹروفی میں جو پانچ بہترین بیٹسمن تھے اور جو پانچ بہترین بولر تھے علمیہ یہ ہے کہ ان ٹیلنٹیڈ لڑکوں کو کیمپ میں نہیں بلایا گیا یہ ہمارا علمیہ ہے یہ پرانا وطیرہ ہے سر دوسرا علمیہ یہ ہے کہ ایجاز احمد جیسے شہسکو انڈر نائنٹین کا کوج بنا دیا گیا جو قراب ترین انسان ہے اچھا چلے ایک اور چیز آپ کو یہ بتاؤں ابھی انڈر نائنٹین کی ٹیم ایک سلیکٹ ہوئی ہے جس کے اندر کراچی کے اندر سے ایک ٹیلنٹیڈ لڑکا ان کو نہیں ملا نہیں ہے ہی نہیں کراچی میں ٹیلنٹ آپ کو بھی پتا ہے چلے شکریہ 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 ایجاز احمد عبدالرزاق تو سب سے پہلے جو بات چلی تھی ہو سکتا ہے سکریہ سکریہ مچتاک اعتنیڈ ہنڈر نائنٹین کا لیکن ایجاز احمد پہ اتنا لوگوں کو فاکس نہیں تھا لیکن وہ ہی میں کہتا ہوں نے کہ جب بھی کوئی بورڈ آتا ہے کوئی بھی افیشل آتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کے جو نا وہ کچھ من پسند بھی ہوتے ہیں اب مدثر نظر مجھے لگتا ہے اجاز کیوں مہین کی رشتداری بھی ہے نا شہد آپس میں اجاز کی مہین کی رشتداری نہیں ہے اصل میں مدثر نظر جو ہیں ان سے بہت قریبی تعلقات ہیں جو اجاز احمد کی تو انٹرویو بھی مدثر نظر نے کیے وسیم خان نے کیے تو ہو سکتا ہے یہاں پر جو نا وہی چلتا ہے جیاری دوستی تو چلنی 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 ہے جیاری دوستی ہوتی ہے اس میں اب تین سال کے لیے انہوں نے ہیڈ کوچ بنا دیا لیکن چلیں بنا دیا لیکن انڈر سکسٹین اے ٹیم انڈر نائنٹین ٹیم اور ان تمام کا ٹاسک ان کو دیا گیا مزہ تو جب ہے کہ اگر اجاز احمد کو تین سال کے دیا اب انہوں نے دعویٰ کیا جی میں جب چھوڑوں گا تو پانچ سے چھے کرکلرز ہوئے اچھے کھلاڑی پاکستان کو دے کر جاؤں گا لیکن یہ وعدے دعوے سب کرتے ہیں لیکن جب انڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیریز آ رہے اور دوسرا بار ادھر سے ہم آ رہے تو دوسرے کو بار کر دیا گیا کم از کم ایسے کرکٹرز کو لائیں کہ جو آ کے یہ کچھ تو کریں تو سیئے اجاز کا بھی ایک تجربہ ہے مگر پرانا ہو چکا ہے ہمارے یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم پروفیشنل لوگوں کو تیار کروائیں انٹرنیشنل یعنی کوچس کو بھی انٹرنیشنل لیول پر تیار کرائیں کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کسی بھی ایکس ٹرکیٹر ابھی دیکھنا اب یہ بات ہے اب پاکستان کریٹر بورڈ نے جو اشتیار دیا تھا ہاں پاکستان ٹیم کے لیے کہ تین سال کا اس کو کوچھیں ایڈ کوچ کا تجربہ ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے لیکن جو ہم آپ کے بعد درخواستیں ہیں اور مصباح علاقوں نے جو درخواست جمع کی کل ہی انہوں نے کرکٹ کمیٹریز استیفہ دیا اور ہیڈ کوچ کے لیے اپلیکیشن جمع گرا دی انہوں نے سیفہ لیول ٹو کیا ہوا ہے تین سال کا تجربہ کہاں گیا پاکستان کریٹر بورڈ ایک طرف اشتیار دیتا ہے تین سال کے لیے اور تین سال کا وہ تجربہ مصباح کی پاس کہاں ہیں کہاں مصباح نے تین سال ایڈ کوچ کیا تو آپ اپنی بات کی دوسری طرح سے نفی کر جاتے ہیں وہ دیکھیں آج کے جو کریٹر ہیں موڈل کریٹر ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں کسی طرح سے چانے چاہیے اگر آپ کے پاس اس طرح کا یہاں پر انتظام نہیں ہے آپ انگلینڈ آسٹیلیا میں اس طرح کی کوچنگ کورس ہوتے ہیں وہ جو ہے تمام لوگوں کو کوچنگ کراتے ہیں وہاں پر ان کو ریفریز کو کورس کراتے ہیں ایسی وہاں پر بھیجیں ان سے کورس کرائیں دو دو سات سار تین تین سال کے آپ کورس کرائیں اس کے بعد ان کو اگر آپ رکھیں گے تو وہاں پر ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل بھی جائیں گے مل بھی جاتے ہیں یہاں پر یہی ہے میں تو وہی کہتا ہوں کہ جس کو چاہا جہاں چاہا اب مصباح مصباح و لگ پہلے جو ہیں سب ان کو ٹک ٹک کہتے تھے ہاں ہر چیز میں مصباح و لگ ایڈ کوچ بھی مصباح و لگ اور میں بتاؤں کہ اب پاکستان کے لئے بہت کوشش کر رہا ہے کہ ہیڈ کوچ جو ہوگا ٹیم کا وہی چیف سیلیکٹر ہوگا ٹھیک ہے چیف سیلیکٹر بھی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو جو ہے وہ جو ایسیسیشن کی ٹیم میں بنا رہے ہیں اس میں بھی ان کو رکھا ہوا ہے کیم کا کمانڈر بھی ان کو رکھا ہے تو سب چیزیں آپ نے اگر مصباح و لگ کو دینی تھی اور بھی بہت سارے کے لئے ہیں الگ الگ شوبے ہیں ان کو دیں تاکہ اس طریقے سے کریں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ہو گیا رہا پاکستان کے لئے نہیں وہ آپ کو کیا خوف کو سمجھ نہیں آ رہا آپ اکیلے تھوڑی ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں وہاں پہ سائیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج خوش آمدن ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جو بات ہم کر رہے ہیں ذرا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تیس سال میں پاکستان ٹیم کو پانچ شک رکیٹرز دینا چاہتا ہوں یہ جو بھی بندی بتا رہے تھے اجاز احمد کا بیان ہے اجاز احمد تین سال کے لئے پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے کوچ کے ہیڈ کوچ مقرر ہم اس باقی بات کر رہے تھے اور آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے اچھا کیا ہوتا ہے اس باپ کسی ایک شخص کو ہر طرح کی ذمہ داری دے دیتے اور وہ کسی فرنٹ پہ کام نہیں کر پاتا تو اس کی زندگی کا جو کریئر کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی مٹی میں مل جاتے ہیں دیکھیں نا اب مجھے پہلے پہلے وقع یونس ہیڈ کوچ تھے محسن خان چیف سلیکٹر بھی بنے ہیڈ کوچ بھی بنے جب بھی ہم یونس خان جو تھے وہ جب ہم نے انڈرانیٹین ورلڈ کپ جو ہے اپنا 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 جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہم نے جیتا دوزار نو میں اس میں بھی تھے لیکن جب اس کے بعد وہ ونڈے میں آئے وہاں ان کی پرفارمس صحیح نہیں ہوئی ایک دم بار ہو گئے اب یہ ہوا اے وقع یونس کے ساتھ ایک سریز آپ آ رہے دو سریز آ رہے آپ بار ہو گئے یہی محسن خان کے ساتھ ہوا یہی اب مکی آثر کے ساتھ ہوا دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ اگر آپ تین سال کے لیے اس کو دیتے ہیں پورا ٹاسک دیں کہ بھئی یہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے یہ چیزیں ہمیں رکو آ رہے ہیں اور یہ کھلاری ہمیں تیار کرنے اور انہیں کھلاریوں سے پرفارمس دینی ہے آپ کا پلان ہوتا نہیں ہے ورلڈ کپ اتنا بڑا ایونٹ آپ کھیلنے کے لیے گئے آپ نے کوئی پلان نہیں ملا ہے اسٹریلی اگلاف سریز کھیلی انگلی اگلاف سریز کھیلی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سے کھلاری کو ہم نے ورلڈ کپ کھلانا ہے جس کا نام ٹیم میں نہیں تھا وہ جا کے وہاں پرفارم کر گیا اور اس نے اور جو ٹیم میں تھے ان کو آپ نے اب واپس بھی دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں جب پوری مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک پلان کے ساتھ چلتی ہے جتنی بھی ٹیمیں آئی تھی اب دیکھیں مگر بھجی آپ پھر وہی بات کریں جب ملک پلان کے ساتھ نہیں چل رہا تو یہ کیسے چلے گی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام علیکم بلکل صحیح تھا میڈم میں اتنا پرٹیمنٹ اور رمارک تھا کہ ملک نہیں اگر چل رہا ہے تو کرکڑ کیا اور میں یہاں پر آپ ایک سجیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ میس باولک وہ سنا ہے کہ کوش بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جی جی انہیں ضرور بنائے اور یہ جو وسیم اکرم ہے وکار یونس یا کوئی اور ان کو تو کبھی نہ بنائے یہ بھی اسی طرح کے باتونی ہیں ہاں ہی خورے ہیں جیسے ان کے وہ ہیرو ہے ٹھیک ہے سمجھ گئی ہوں گی محسوس جس میں اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں صحیح ہے ان کو بھی کوئی تجربہ نہیں تھا مینیجمنٹ کا ان دونوں کو بھی کوئی نہیں ہے اور یہ ستیاں ناسی کریں گے جہاں بھی ہاتھ ڈالیں گے مصباولاک کریکٹیو وائز انٹیگریٹی وائز ان کی ریپوٹیشن سپورٹلیس ہے ہاں بھی میکس ٹھیکسنگ میں انوالڈ ہوئے ہیں یہ دونوں کو ہے یہ اسیم اکرم ان کی تو بڑا شوڑی ان کا تاثر ہے ان کو تو کبھی بھی نہ قریب سے بس کہ ان کا تو قریب بھی ہونا کریکٹ کے نقصان دیا جو ان کو نہ دیا گیا بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ جہمال مصطفی صاحب بڑے دنوں بعد آپ سے ہماری بات ہوئی ہے لیکن تھوڑا صاحب جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کیا کیا ہم یہ نہیں کر سکتے بڑی کہ جو ڈیفرنٹ فارمیٹس ہیں ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ کی اپنی تقاضے ہوتے ہیں بندے کے اپنے ٹی ٹوینٹی کے اپنے اس کے علاوہ جو انڈر فورٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین جو ایک پورا فارمیٹ ہے سکول لیول سے شروع کر کے اس کو الگ رکھیں پھر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں ہم نے بات بھی کی تھی کہ جو ڈیپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہونے کی بات ہو رہے تھی کئی لوگوں نے اور وہ تو باستہ یہ تو رو رو کے سوشل میڈیا پر اپیل کر رہے تھے وہ ایک الگ ایشو ہے اس کے لیے مضب آپ کون سی طاقت اترے گی اوپر کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں دیکھیں آپ نے بڑے بڑے نام تو پاکستان کرکٹ بورٹ میں لے لیے لیکن بڑے بڑے کام بھی تو ان سے لیں دیکھیں انڈر فورٹین کی آپ نے بات کی سکسٹین کی بات کی نائنٹین کی بات کی ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ پر توجہ ہی چھوڑ دیا کائزمز ٹروفی ہوتی ہے فرس کلاس ہماری ایونٹ ہوتے ہیں پاکستان کپ ہوتا ہے جہاں پر بلکل پہلے ہوتا تھا اس میں لڑکے آتے تھے اور ان کو ٹیم میں سلیک کیا جاتا تھا لیکن جب سے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ ایک بران بن چکا ہے میرے خواہد سے پاکستان سپر لیگ جب سے آئی ہے اس وقت سے ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے وہاں میں انہوں نے ابھی بھی بات کر رہے تھے مجھے بتائیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنے سعید علی دومیسٹک میں پرفارم کرتا ہے سلمان بٹ آپ آمیر کو تو فکسنگ کے بعد لے آئے سلمان بٹ کر کیا قصور ہے پچھلے دومیسٹک سیزن میں سب زیادہ رنز ہیں اس کے اس کو آپ ٹیم میں کیوں نہیں لے گیا رہے سعید علی کو کیوں نہیں لے آ رہے سب زیادہ فران کہاں چلے گئے دوسرے جو امران خان فاس بولر تھے وہ کہاں چلے گئے تو یہاں دومیسٹک خورم منظور ہے وہ پرفارم کر رہا ہے کہاں اگر آپ نے ٹیسٹ کرکٹ صحیح معنوں میں چلانی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ایک کپتان ہے وہ تینوں فارمنٹ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا آپ ٹیسٹ کرکٹ کا کپتان ہی الگ بنا دیں ٹیسٹ ٹیم الگ بنا دیں بھائی ہمیں آپ کی ٹیسٹ کی پرفارمنس چاہیے وندے کو الگ کر دیں اور ٹی ٹوئنٹی کو الگ کر دیں بھلے ٹی ٹوئنٹی اور وندے کے ایک ہی کپتان ہو لیکن آپ پلان لے کے تو چلیں آپ باتیں کرتے ہیں گراس ٹوفل کی گراس ٹور لیول کی کہ ہم سکول پہ جائیں گے یونیورسٹی میں جائیں گے یہ نجم سٹی کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں جب وسیم خان آئے انہوں نے کہا ہم اپنے جو پلیئرز ہیں ان کو آسٹریلیا انگلینڈ بیجیں گے وہاں پر ان کو کوچنگ کرائیں گے اور ان کے کوچس کو یہاں بلائیں گے ان کو تیار کریں گے کب کریں گے اب تو پاکستان کی بورڈ میں تو یہی چل رہا ہے کہ نیا آئین اور پرانا آئین نیا آئین انہوں نے دیا لاؤر آئی کو اٹھنے محتل کر دیا آج اس کی پھر سماعت ہوگی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے لیکن اب دوبارہ سے وہ ڈپارٹمنٹ گیٹر کی جو آپ نے بات کی فیضہ دیکھیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ دس گیارہ ڈپارٹمنٹ بند ہوئے ایسا نہیں ہے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو گریڈ ٹو کیلتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں فرس کارس کے ایوینڈ کیلتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ تقریبہ پانچ سات سو لڑکے بیوزگار ہوں میرے خیال سے چار ساڑھے چار آزار لڑکے جو آپ ملی ہوئی تھی کونٹیک میں جن کے اگر یہ ڈپارٹمنٹ گیٹر بند ہو جاتی ہے تو ان کا کیا ہوگا آپ نے چھے ٹیمیں مجھے بتائیں سولہ ریجن کو کم کر کے ان میں چھے ٹیمیں بنا دیں اور چھے ٹیموں میں تیس کے حساب سے لڑکے لگائیں دو سو لڑکے نہیں ہوتے ہاں دو سو لڑکوں میں کو تکر رہے ہیں تو ساڑھے چار آزار لڑکا کہاں گیا تو کم از کم ایک پلان بنائے اگر آپ نے کرکٹ کو بہتر کرنا ہے برنہ جس دیگر سے میں خدا نہ خدا اللہ نہ کرے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی چطر آمکی والا حال نہ ہو جائے گی ہمارا صحیح کہہ رہا ہے مرکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویجن نہیں ہے نیت خراب ہے آپ کی میں نیت پر شک نہیں کر رہی لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ بہتری کی امید پتہ نہیں اللہ کر رہے اسلام علیکم اسلام علیکم فیضہ خیریت سے جی والیکم سامدر فرمائے فیضہ یہ سپورٹس کے لئے ایک میں نے ریکویس کی تھی کہ جتنے ہمارے پاکستان اسلام علیکم فرمائے پاکستان کی تھی ان کو سولار سسٹم پر لیا ہے اس سے ایکٹیوٹیز بڑھائیں آپ دیکھیں کالیگ کھول کی تو کرکٹ ختم ہی ہو گئی آپ بچے کہاں تلائیں گے گراون ہے نہیں آپ دیکھیں ہر چی سیلے تروجہ رکھی ہے کنوے کا دپارٹمنٹل بھی ہو گیا اب ایک آدمی کا روٹی روزی نہیں ہے آپ پیٹ میں بچاروں کے کیا کھلے گا جوز نہیں تھی سکتے وہ کیا کرکٹ کھلیں گے کیا ہوکی کھلیں گے سپورٹس کے تو بلکل آپ یقین کرنا ہے انہوں نے بہت اچھا کہ شاید یہ وائنڈ اپ کر کے آخری مماری تمام سپورٹ ایکٹیوٹیز قتم کر دی جائے اور ہاں 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 ہی سکرمنٹ ہمارے لوگوں کو ایک ٹھیکٹی کی لگا دیتے ہیں انہوں نے بھی جوڑ دور کے ساتھ کے جا رہے ہیں صحیح بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے آپ لوگ جو بات کریں ملکہ ٹھیکٹیز سے حکومتوں کی ترجیح کی آپ بات اور ان کا اندازہ کیجئے ریاض الدین پیرزادہ نون لیگ کے زمانے میں جو ماشاءاللہ ستر بہتر سال کے بزرگ تھے وہ سپورٹس منسٹر تھے جی اچھا بریک لینے کے کہا جا رہا ہے واپس آتے ہیں ملکہ ٹھیکٹیز سے حکومتوں کی ترجیح کی گزشتہ حکومت میں جو بہتر سالہ بزرگ تھے ریاض پیرزادہ صاحب وہ سپورٹس منسٹر تھے موجودہ سیٹ اپ میں فہمیدہ مرزا صاحبہ سابق سپیکر سندھ اسیمبلی جو ہیں ناشنل اسیمبلی وہ ہماری سپورٹس منسٹر ہیں پدی میں کیا بولوں آگے آپ بولیں آئی پی سی منسٹری میں دیکھیں نا آپ ریاض الدین پر زیادہ تھے یا فہمیدہ مرزا آئیں مجھے یہ بتائیں کہ کتنے یہ جلاس بلاتے ہیں کتنی بار لوگوں کو فیڈریشن کو اپنے پاس بلاتے ہیں ان سے پاکستان سپورٹ بورڈ سے کیا پوچھ گچ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ فہمیدہ مرزا جب سے آئیں ایک بار کراچی آئیں ان سے اپنے سوال آپ پوچھے تو انہیں کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ہم نے صوبوں کو الگ کر دیا بھائی الگ آپ نے کر دیا آپ پاکستان سپورٹ بورڈ سے تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اتنا جو فنڈ ہے کونسی فیڈریشن کو کتنا فنڈ دیا گیا کونسی فیڈریشن کو نہیں دیا گیا کونسی ٹیمیں بار جا کے کھیل رہے ہیں کوئی اتھا پتہ نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ والی بول کی ٹیم نے ایشن چیمپنشپ کھیلنے جانا تھا ان کے پاس فنڈ نہیں تھے ملک کی ہو گیا تھرو بول کی ٹیم نے آج ستائیس تاریخ ہے آج ہی انہوں نے جانا تھا فنڈ نہیں تھے وہ نہیں گئے اور یہ نہیں کہ ان کی پرفارمس نہیں ہے وہاں پر تھرو بول ٹیم کی بھی اچھی پرفارمس ہے اور والی بول نے پچھلی ایونٹ میں سیمی فائنل تک پہنچے لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کس سے ہمیں کوئی کرزہ نہیں دیتا کرزہ لے کے لوگ جا رہے ہیں تو کم اس کم آپ پاکستان سپورٹ کو یہ تو بولیں کہ بھائی یہ فیڈریشن کو پیسے دیں اگر دیتے ہیں تو ان کا حساب دیں کہاں جاتے ہیں پیسے ہم ایک کرکٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو دوسری چیزیں ہمارے پاس جتنے بھی کھیلیں آپ فوٹبال کا حال دیکھ لیں تو آج کل فیڈریشن آج کل پتہ نہیں چلی کون ہے بالکل وہ فیسل سوالے آیا تھے ان کو وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں فیفا اپنے فنڈ سے پیسے دیتا ہے یہ ہی نہیں اس سے کوئی پوچھتا کہ بھائی آپ کو فیفا جو فنڈ دیتا ہے وہ فنڈ کہاں جاتے ہیں آپ کتنے پاکستان ٹیم ٹور کرتے ہیں بالکل پاکستان ٹیم ٹور کتنے کرتی ہے پاکستان میں یہاں کتنے ایونڈ ہوتے ہیں بھائی کالیفائنگ راؤنڈ ہو رہے ہیں کالیفائنگ راؤنڈ میں گئے آپ جو ہے وہاں پر دونوں میچ آر گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہاں پر جو سپورٹ جو سپورٹس کا بندہ ہے وہ باہر ہے تو سپورٹس کا نہیں ہے وہ اندر ہے تو یہاں ذاتی جو پسند نا پسند کی وجہ سے لوگ فیڈریشنوں میں آ جاتے ہیں منسٹریوں میں آ جاتے ہیں بھائی بندے کو سپورٹس کے بارے میں نہیں پتا تو وہ کیسے اس کو پتا ہوگا کہ بھائی سپورٹس میں کیا ہو رہا ہے تو کم اس کے اس طرف تو توجہ دینی چاہیے بلکل چاہیے بلکل چاہیے یہ ہے کہ کراچی میں کئی گراؤنز جو جن پر قبضہ کر دیا جائے ہیں اور اس پر پاکس بنا لیے کئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو پرائے کرم میری ریکویسٹ ہے کہ یہ گراؤنز جو ہیں وہ آزاد کرائے جائیں اور کھیلوں کیلئے کیا جائیں دوسرا یہ کہ جو لوگ سپورٹس سے جن کا بھائی بھائی نے صحیح کہ تعلق نہیں ہے انہیں آپ چیتوں پر لے آئیں تو یہ جو ہے یہ صحیح چیز نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی لی ہے کہ سپورٹس کیا ہے اور اس وقت جو سپورٹس کی جو پاکستان میں خاص طور پر کرکٹ ہے یہ سونے کی چڑیا ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ پتہ نہیں کون سی کرنا شاید ہے کہ جو آرہ آدمی چاہتا ہے کہ میں یہاں آکے سیٹنگ ہو جاؤں تو برائے کرم ایسے لوگوں کو لے کے آیا جائے کہ پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ جو ہے وہ فٹبال ہاکی کو بھی پروف دیا جائے ہاکی میں بھی ہم لوگ بہت آگے تھے لیکن آپ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دور دور تک ہمارا نام و نشان نہیں ہیں تو برائے کرام میرٹ والے لوگ لے کے آئیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو بات انہوں نے کی میدانوں کی اور ان سے پہلے جو ایک اور کالر بات کر رہے تھے کہ وہ سولر اس سے بھی آپ اس کو روشن رکھ سکتے ہیں آج کل پورے پاکستان میں اول تو میدان نہ ہونے کے برابر کہیں ہیں بھی تو قبضہ شدہ ہیں یا کچھرے کے ڈھیر ہیں وہاں پر میں آپ کو فیضہ یہ بتانے چاہتا تھا کہ پچھے دنوں میں ایک رپورٹ کی میں نے سنگم کرکر گراؤن اتنا مشہور گراؤن تھا کہ وہاں پر آرون رشید راشر لطیب مہین خان بڑے بڑے کرکٹر وہاں پر کلپ کرکٹ کے ٹورنامنٹ کھیلنے آتے تھے تو اس دن جب میں گیا تو وہاں پر میں نے کچھرے کے جو امبار دیکھے مجھے گراؤن کیوں سے نظر نہیں آیا ایک طرف سیوریش کا پورا گندہ پانی وکٹ تک جو پچھ بنی ہوئے وہاں تک اور ایک طرف کچھرے کے امبار وہاں کے لوگ جو بار ہے ان سے میں نے پوچھا تو وہ خاتون رو رہی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر یہاں پر بچے آکے کرکٹ کھیلا کرتے تھے اب اب ہمیں گھروں سے بچوں کو بار نہیں نکالتے ہیں اتنی بدبو آتی ہے اور یہاں پر جتنے بھی آپ کہتے ہیں نا نالے صاف کرنے کے بعد آپ نے سارا تو یہ کھیل کہاں سے آئیں گے اب لیسنس ٹیڈیا میں ایک عام بندہ جا کے نہیں کھیل سکتا ای 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 سی گراؤن جو آپ نے جس کی فیس ہی ہے جو ہے ایک میشکل کے چھے ساتھ ساتھ ہزار روپے فیس ہے دو دو گھنٹے کی وہاں کوئی نہیں جا سکتا یہ وہی گراؤن تھے جہاں سکول کے بچے صحیح بات ہے بلکل ایسے ترجیح کی بات ہے نا کمالی ترجیحات نہیں ہے اسلام علیکم و علیکم اسلام میں محطمان ٹیسر میں مجھے دکھا رہا ہوں جی فرمائیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تشبیر اسی آج کل بلا سرگرم ہے اور اللہ تعالی ہم میں ٹیسر کی جنگ میں نے چھوٹے ہوتے دیکھئے دیکھئے اور مجھے وہ اخبار مسرت اخبار کوہستان اخبار امریز اخبار پاکستان تاہل اور یہ اخبار مجھے ابھی تک یاد ہے یہ خاندہ کی افکار نہیں دھتا لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں ہے نہیں نسل کو اور اس وقت جب ہماری فوجیں تشبیر تک چلی گئے اور وہ کوئی تاش کرنے جا گئے واپس بلا لیا اور اس کی صدا ہم بہتت رہے ہیں اور تک ہمارے ملک میں ہماری نسل کے زین ہی بکھایا گیا اور اس غم سے لاز مہادر شاستری مر گیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میری والدہ محترمہ اور میری ہمسائے دورات پر کھڑی ہم نے کہا کہ نہیں نہیں یہ شاستری مر گیا اور یہ پرانی ہسٹری ایوب ہاں سے لے کے اب تک یہ ہماری ہسٹری کو بسک کیا جا رہا ہے جن کو بتائیں کہ جنزی سن کروڑا نے ہمارے جنرم گازی کے یعنگ سخت نیچ کیے تھے ہم غیرے سے مر گئے بلکل صحیح بلکل صحیح جناب بلکل وقت مختصر ہے لیکن آپ کی بات بلکل چیئے کہ ہم بہت سے حقائق سے یا تو آگا ہے نہیں یا ہونا نہیں چاہتے بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم چونکہ سپورٹس پر بات کریں تو تھوڑے سے آگے کی طرف جائیں گے اچھا کچھ پاکستانی کرکٹرز آج کل انگلش لیگ میں حصہ لے رہے ہیں اور اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں ان کے بارے میں اچھا ہے کیونکہ وہاں کی جو پلینگ انوائرمنٹ ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے بابر آزم کی بات کریں وہ تو پاکستان ٹیم میں بھی ہوتا ہے تو رنس کرتا ہے ٹی ٹونٹی بلاس وہاں پر آمیر نے پرفارم کی ہے اس وقت جتنی بھی ٹاپ سکورر بھی ہے بابر آزم تو بہت اچھی بات ہے وہ ایک ایسا بیٹسمنٹ ہے جو پاکستان کے جہاں بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ ہر فارمنٹ میں رنس کر رہا ہے اور وہاں جا کے اس کو انگلش کنڈیشن میں جب جا کے کھیل رہا ہے اس کے علاوہ جانتا ہے کہ آمیر کی بات کی تو بہت سارے کرکٹر ایسے ہیں فیضہ جنہوں نے اپنے آپ کو اب محدود کرنا شروع کر دیا کیوں آمیر نے جب دیکھا کہ اب ان میں ٹی ٹونٹی کرکٹ ان کی چھوڑی آئے گی ونڈے کرکٹ چھوڑ جائے گی اور دوسری جو لیگز وہ چھوڑ جائیں گی تو انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اب وہاں بریاز بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ سے الگ کر لیں جب آپ کے یہ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں پیسہ اتنا انوالو ہو گیا کرکٹ میں لیگز میں اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کون پانچ پانچ دن کی کرکٹ کے لے اور پرفارم نہ ہو تو پھر باتیں بھی سنیں تو یہاں پر یہ ہے کہ بیس چار آور کیے وہاں دس آور کیے اپنے پیسے لیے اور سائٹ میں ہو گئے تو یہاں یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کھلاریوں کو ضرور ان کو لیگ کے لیے بھی بھی بھیجیں جب جب بھیجیں لیکن کم از کم جو سینٹر کونٹیکٹ کے کھلاری ہیں یا دوسرے کھلاری ہیں آپ ان کو انو سی دیتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کی ذمہ داری ہیں پہلے آپ نے کہا ایک لیگ میں جانے کی جاتے ہیں پھر دو میں کہا اب مجھے بتائیں کہ جو لڑکا جہاں چاہتا ہے وہ آپ کے انو سی لے کے چلا جاتا ہے لیکن کم از کم اس کو اپنی جو کرکٹ ہے ڈومیسٹی کرکٹ ڈومیسٹی کرکٹ ڈومیسٹی کرکٹ اس کے لیے اس کو پابند کریں کہ اگر یہاں کرکٹ ہو رہی ہوگی تو باہر کوئی آگے نہیں کھلے بہت شکریہ بلدی کافی بات ہوئی ہم نے دیگر اور بھی کھینوں کی تھوڑی تھوڑی بات تو کر لی لیکن بات وہی آکے رکھتی ہے کہ جب تک ترجیح نہیں ہوگی ٹوپ سے ترجیح کی بات نہیں ہے انٹیلیجنٹ ٹھنکنگ چاہیے پلاننگ چاہیے جسے آپ فرما رہے ہیں کوئی روڈ ویپ چاہیے کراچی کے جو لڑکے نہیں لے گئے اصل میں ان کو تین سے چار لڑکے تھے انہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا دوسرا کراچی سیٹی کرکٹ اسوسیشن نے اپنی توجہ بلکل جو ہے نا ان کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنی فرنچائز کی طرف لگا دی ہے وہ کرکٹ کو دیکھتے نہیں ہے یہ لڑکے کہاں سے آئیں گے بلکل ٹھیک ہے تو یہ پورے ملک میں یہی چل رہا ہے جناب ترجیحات کی بات ہے توجہ کی بات ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ